بسم اللہ الرحمن الرحیم تبلیغی جماعت کے متعلق بہت ہی اہم خوشخبری ہے جیسا کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ تبلیغی جماعت میں شورہ اور عمارت کا جو اختلاف چل رہا تھا اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے بڑے بڑے علماء اکرام نے قدم اٹھایا ہے اور تبلیغی جماعت ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کے تین بڑے مراکز کے نام خطرابانہ کیا ہے اور پاکستان سے جیسا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی قیادت میں بائیس علماء اکرام کی ایک جماعت ہندوستان کے لیے روانہ ہو چکی ہے وہ جماعت سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند آئے گی پھر مرکز نظام الدین میں بنگلہ والی مسجد جائے گی اس خط میں جو علماء پاکستان کی طرف سے روانہ کیا گیا ہے اس میں کیا لکھا ہے میں وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور آپ سے آجزانہ گجارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس اختلاف کو ختم کرنے کا کوئی بہتر راستہ دکھائے اور ہمیں آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق اتا فرمائے آمین خط میں یہ لکھا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ خط ہم آپ حضرات کی خدمت میں انتہائی دردمندی اور دل سوزی کے ساتھ لکھ رہے ہیں الحمدللہ تبلیغی جماعت کے ذریعہ دنیا بھر میں دین کی جو خدمت انجام پائی اور جس طرح لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں خزگوار دینی انقلاب آیا اس کی بنا پر ہم سب بعض اہم خامیوں کے باوجود تبلیغی جماعت کے کام کو نہیں صرف قدر کی نگاہ سے دیکھتے رہے بلکہ ان کی اس کی تعاید و حمایت اور اس کی طرف عوام اور اہل علم دونوں کو ترغیب دیتے رہے لیکن پچھلے کچھ دنوں جماعت میں جو افتراک و انتشار پیدا ہوا اور جماعت دیکھتے ہی دیکھتے دو متحارب گرہوں میں تقسیم ہو گئی اس کی وجہ سے ہم سب انتہائی تشویس و اضطراب کا شکار ہیں اور اب بنگلہ دیس میں جو انتہائی افسوسناک اور شرمناک سانحہ پیس آیا اس کی وجہ سے یہ تشویس و اضطراب اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اہل دین آپس میں اس طرح کشت و خون پر آماندہ ہو جائیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس موقع پر ہم الدین و النصیحہ کے مطابق دونوں گرہوں کے اکابر سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خسندی کی خاطر اس افتراق کو ہر قیمت پر ختم کرنے کی کوشش کریں جس کا طریقہ ہماری رائے میں یہ ہے کہ جانبین کے اکابر اپنی ذاتی آرہ کو ایک طرف رکھ کر کسی جگہ جمع ہوں اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے قربانی کے جذبے سے جمع ہوں اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اتفاق و اتحاد کے لیے بنیادی طور پر دو چیزیں ضروری ہیں ایک اثار دوسرے توازع اور ظاہر ہے کہ اخلاص تو ہر کام کے لیے بنیادی شرط ہوتا ہے ان تین اوصاف کو دل میں رکھتے ہوئے اختلافی امور پر کھلے دل کے ساتھ گفتگو کریں ہمارے نزدیک جماعت کے لیے شورا اور امیر دونوں چیزیں ضروری ہیں شورا اور امیر کا انتخاب بھی باہامی مشورے سے ہونا چاہیے اس شرعی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں فریق اگر اخلاص ایسار اور توازوں سے کام لے کر بات کریں گے تو اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتفاق کی کوئی صورت نکل آئے گی اس سلسلے میں ہماری تعاون کی ضرورت ہو تو اس کے لیے ہم دل و جان سے حاضر ہیں اس مجلس میں یہ بات مد نظر رہے کہ اگر اس مرحلے پر قربانی دے کر اتفاق کا کوئی راستہ نہیں نکالا گیا اور جماعت بدستور دو فریقوں میں بٹی رہی تو جماعت سے اب تک جو فائدہ پہنچا ہے اس کا دروازہ بند ہونے یا کم از کم بہت محدود ہونے کا قوی اندیسہ ہے ہماری اصل گزارش تو یہی ہے کہ فریقین اخلاص ایسار للہیت اور توازوں کی بنیاد پر باہامی اتفاق کا کوئی راستہ ضرور نکالیں لیکن جب تک یہ اہم کام انجام پائے اس وقت تک فریقین کے اکابر اس بات کا مکمل احتمام کریں کہ ہر فریق اپنے طریقے پر کام کرتا رہے لیکن دوسرے فریق کے خلاف اشتعال انگیزی سے ہر قیمت پر اپنے آپ کو بچائے دونوں فریقوں کے اکابر اپنے زیر اثر کارکنوں کو اس بات کی سختی سے ہدایت کریں کہ وہ دوسرے فریق کے بارے میں دعا کے سوا کوئی منفی اقدام نہیں کریں اور خاص طور پر اشتعال انگیز باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اپنے اپنے مضبط کاموں پر زور دیں ورنہ موجودہ طرز عمل دین کی دعوت کی انتہائی گھناونی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرے گا اور اسلام کی طرف آنے کے بجائے اس اختلاف کو اقتدار کی جنگ قرار دے کر اسلام اور اس کی دعوت کو بدنام کریں گے اور یہی دسمنان اسلام کا مقصود ہے براہ کرم ہماری ان گزارشات پر تھنڈے دل اور دین کی دین کے وسیو تر مفاد کی روسنی میں گوھر فرما کر اس امت کی کشتی کو جو پہلے سے ڈانو اڈول ہے مزید تباہی سے خدارہ بچانے کی کوشش کریں ہم علماء اکرام سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ موجودہ زدباتی فضا سے اپنے آپ کو دور رکھ کر ایسے بیانات جاری کرنے سے پرہیز کریں جن سے کسی بھی فریق کے خلاف جاریت یا اشتعال کو ہوا ملے اس پرچے میں علماء اکرام بڑے بڑے علماء اکرام کے دستخط موجود ہیں چھبیس دستخط اس پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں جو یہاں اس کی ضرورت نہیں تھی اس میں جو دستخط کیے گئے ہیں حضرت مولانا مفتی رفی صاحب عثمانی اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ وغیرہ اور بڑے بڑے علماء اکرام اس پر دستخط کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے صحیح راہ پر گامزن رکھے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں جہاں کسی فریق کا کوئی مرکز قائم ہو یا اس کی اکثریت ہو وہاں زور زبردستی گھسنے کی کوشش نہ کریں